کچھ دنوں سے میں کسی کا بلوگ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی کل کا بھی جو رییکشن دیا تھا وہ مجھے کسی فرینڈ نے کلپ بھیجا تھا وہ دیکھ کر میں نے رییکشن دے دی تھی آج میں نے سوچا تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں چھوٹی باجی بڑی باجی اور باقی کچھ چیزوں کو بھی تو ان کے اوپر بات کریں گے تو ویڈیو کو آج سکپ مت کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو میری یوٹیو فرینڈز ویلکم بیک ٹو میری چینل ہوپ کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہیں خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمم آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضیں سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو بھی تھوڑے مونے مجھے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی باجی کہاں چلی گئی ہاں کچھ ٹائم سے وہ بولتو رہی تھی کہ میں بریک لوں گی تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن اکدم سے کہاں چلی گئی کچھ کہہ کر گئی نہیں ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا پلیز اور دوسری بات اگر کیس ہوا ہے ایف آئی میں اگر کیس فائل کیا گیا ہے چھوٹی باجی باجی بنی ہوئی ہے انہوں نے اسلام آباد سے میں نے سنا کیس فائل کیا ہے جہاں میرا بھی نام تھا لیکن اس کیس کا ہوا کیا کوئی نیا اپ ڈیٹ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب کچھ بھی نہیں خاموشی ہے مطلب کہیں کیس کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ایکشن بھی لیا جاتا ہے ایسا کچھ دیکھی نہیں رہا ہے سب طرف بس سناٹا چھایا ہوا ہے اچھا ایک بات میری سمجھ میں بلکل نہیں آیا آج میں نے چھوٹی باجی کا جو ہزبنڈ ہے ان کا بلوگ دیکھا اس میں وہ دونوں بچوں کو سکول لے کے جا رہے تھے سکول سے واپس لے کر آ رہے تھے جیسے کہ انہوں نے کہا لیکن آیت کہیں بھی نظر نہیں آئی مطلب گھر کے اندر بلکل خاموشی تھا نہ آیت نظر آئی نہ چھوٹی باجی کہیں ان کی آواز بھی نہیں سنائی دیا کہیں اور والدہ بھی کہیں نہیں تھی تو والدہ کیا انکل جی کے ساتھ مطلب نے ہزبنڈ کے ساتھ ویلیج چلی گئی ہے مجھے صرف یہ پتا ہے کہ انکل جی ویلیج چلے گئے لیکن انٹی جی کا نہیں پتا مجھے کیونکہ میں نے کسی کی ویڈیو نہیں دیکھا آج ہی بس میں نے ان کا دیکھا اور میں نے کہا چھوٹی باجی کا دیکھ لو لیکن چھوٹی باجی کا تو تھا ہی نہیں کچھ مطلب چھوٹی باجی تو بلوگ ڈال ہی نہیں رہی ہے وہ تو بریک پہ چلی گئی ہے لیکن بریک پہ کیا گھر سے ہی چلی گئی ہے کہیں مطلب گھر سے بہار کہیں چلی گئی ہے یا کیا باتیں ورنہ اگر اپنے ہزبنٹ کی بلوگ میں بھی نہیں آ رہا ہے ورنہ آواز وغیرہ تو آ جاتی تھی کہ بات کر رہی ہے یا کچھ اب تو کچھ بھی نہیں بلکل خاموشی تھا گھر کے اندر میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آیت کہیں سے بھی نظر نہیں آئی نہ اس کی آواز سنائی دی خاموش ہے ورنہ تو سارا دن گھر پہ کچھ نہ کچھ وہ کرتی رہتی ہے اگر چھوٹی باجی بلوگ بنا رہی ہے وہاں بھی ہو سامنے آتی ہے اور جب اس کے پاپا بناتے ہیں تب بھی وہ نظر آتی ہے کہ ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے آج خوشی بھی نظر آئی ہر چیز دکھا لیکن کہیں بھی وہ بچی نظر نہیں آئی مطلب چھوٹی باجی گھر سے ہی باہر کہیں گئی ہوئی ہے کے لئے میری اس بات کو کہ چھوٹی باجی گھر سے باہر گئی ہے دوسرے گندے لوگ کی طرح کوئی نیگٹیب بات نہیں سوچئے گا آپ لوگ انسان گھر سے باہر بھی جاتا ہے ہزبنڈ لوگ کئی بار گھر پہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ والدہ ساتھے بچی ساتھے باہر بھی جا سکتی ہے مجھے نہیں پتہ میں نے نہیں دیکھا ان کا ویڈیو اس لئے میں پوچھ رہی ہوں کہ گھر سے ہی کہیں باہر گئی ہوئی ہے یا گھر کے اندر ہی ہے بس سامنے نہیں آ رہی ہے کیونکہ خیالی پلاو پکا کر میں اپنی ذہن کو اپنی زبان کو گندہ نہیں کرنا چاہتی کچھ گندے لوگ کی طرح میری سوچ آپ سب کو کلیر ہے اتنے ٹائم سے کہ میں جو چیز دیکھتی ہوں جو مجھے نظر آتا ہے اچھا لگے تو اچھا بولوں گی برا لگے گا تو برا بولوں گی لیکن خود سے امیجین کر کے ہاں یہ ہو رہا ہوگا وہاں چلی گئی ہوگی اس کے ساتھ ہوگی نہیں بلکل یہ میرا کام ہی نہیں ہے ایک بات میرے دماغ میں آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بڑی باجی آنے والی ہے پاکستان اور چھوٹی باجی اپنی بہن کی ویلکم کے لیے تیاری کر رہی ہے بریک لے کر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا چلے اب بات کرتے ہیں مائکے والوں کے بارے میں دیکھیں ہمیں ایسا مائکے والے کیوں نہیں ملتے اور بھی بلوگر سے اور بھی یوٹیوبر سے ان کو بھی میرے خواہد سے اس طرح کے مائکے والے کہیں نہیں ملتے لیکن ان لوگوں میں ایسا کیا ہے ان لوگوں کی چہرے میں ان لوگوں کی باتوں میں ان کی اداوں میں ایسا کیا ہے کہ ان کو بھائی بہن مائکے والے سب یوٹیوب سے مل جاتے ہیں دیکھیں مائکے والے تو سب کے گفٹس بھیجتے ہیں جتنے بچے ہیں اتنے بچوں کے جوڑے آتے ہیں کبھی دو دو کبھی تین دن اپنے حالات کے مطابق مائکے والے بھیجتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یوٹیوب میں ایسا کونسی مائکے والی ان کو مل گئی کہ پورے کے پورے باکس کارٹن کے کارٹن بھر بھر کے سمانے بھیجا جا رہا ہے گھر کے سپائسز بھیجا جا رہا ہے بڑی باجی اس مائکے والے کا تھوڑا ہم سے بھی تعرف کرا دو آپ تو اتنا زیادہ کمارے ہو اتنا زیادہ کمارے ہو آپ کو پھر ایسے مائکے والوں کی کیا ضرورت ہے جو آپ کو کپڑے مسالے یہ سب بھیجیں یہ تو مجھے پتا ہے کہ ہم ہندوستانیوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے بہت پیار ہوتا ہے سب کے لئے لیکن اس پیار کو میں یہ کہوں گی ویسٹ کیوں کر رہے ہو آپ لوگ اس پیار کو ضائع کیوں کر رہے ہو جہاں ضرورت ہے جہاں ضرورت ہے غربت ہے اس جگہ پر اس پیار کو بانٹو نا اس جگہ پر یہ چیزیں دو دعا بھی ملے گی ان لوگ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا اتنا کچھ دے رکھا ان سے سملہ نہیں جاتا ہے دیکھیں ہم سب کی ہمیشہ کیا کوشش رہتی ہے کہ ہم ایسا کچھ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سے خوش ہو چاہے وہ نون مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو ہر ایک کا یہی کوشش ہوتا ہے کہ اپنے اپنے اللہ کو خوش کرنا یہ کونسا نیکی ہو گیا جن کے پاس ہر چیز ہیں جن کے پاس ہر چیزیں انہی کو آپ لوگ اٹھا اٹھا کے چیزیں دے رہے ہو باقی ہمارے اپنی انڈیا میں ہی دیکھ لو کتنی غربت ہیں راستے میں اگر نکلو ایسے سے بچے نظر آتے ہیں کپڑے پہننے کی نہیں ہے جوان جوان لڑکے سڑکوں میں ادھر ادھر بیٹھ کے بھی کے مانگ رہی ہے کپڑے نہیں ہیں یعنی ان کو دے دو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ آپ سے سملہ نہیں جا رہا ہے آپ اٹھا کے ایک یوٹیوبر کو دے رہے ہو اس کے بدلے ان کو بانٹ دو میں اپنی ہندوستانیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر کسی کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہو تو ان یوٹیوبر کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو ان کے پاس آلریڈی ہر وہ چیزیں یعیاشی کر رہے ہیں نیکی کمانا ہے تو ان لوگوں کو کماؤ چاہے مسلم ہو چاہے نون مسلم ہو سب کو میں کہوں گی ان لوگ کے لیے کرو جو غریب ہیں یتیم ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں جن بیٹیوں کی شادیہ نہیں ہو رہی ہیں ان کی شادیہ کرا ان کی مدد کرو ان کی ایڈوکیشن پر پیسے لگاؤ آخرت تک آپ کو ثواب ملے گا ان چیزوں سے لوگ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کیا ایسی آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا اہم بنا رکھا ہے ٹارگٹ ہے آپ لوگ کا کہ کوئی بھی یوٹیوبر آئے گی کہانی لے کر آئے گی زٹکی رونا دھونا کرے گی اور اس کو ہم سمان دیتے رہیں گے اور ہمیں ثواب ہوگا بہت غلط تو آپ لوگ کی سوچ بہت غلط ہے سوچنے والی بات ہے بڑی باجی کو ایک کپڑے کا جو جھوڑا ہے وہ بھی کوئی نہیں بھیجتا تھا چھوٹی باجی کو ہمیشہ لوگ بھیجتے تھے کیونکہ وہ پروموشن کے لیے ٹھیک ہے نا وہ ہم نے بھی دیکھا لیکن اتنا سمان اتنے کپڑے اتنے مسالے وہ بھی چھوٹی باجی کو آج تک کسی نے نہیں بھیجا اب میں اپنی دل کی بات آپ کو بتاتی ہوں یہ جو بڑی باجی ہے نا ان کی چہرے میں ایسا لگتا ہے مکاری ہے جب یہ ہستی ہے نا تب بھی ایسا لگتا ہے مکاری ہے اپنے بچوں کو تو انہوں نے زبردست ٹرینڈ کیا ہوا جتنی چھوٹی باجی نے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کیا ہوا ہے نا اس سے کئی گناہ زیادہ اس عورت نے اپنے بچوں کو ٹرینڈ کر لیا ہے کہ کیمرہ جیسے ہی ایکشن بولوں گی نا اور تم لوگ نے سٹارٹ ہو جانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی باجی جو مکار ہے نا خود ہی سارا چیزیں آن لائن آرڈر کیا ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے مائکہ والے نے انڈیا والوں نے کیونکہ انڈیا والوں کو تو بٹرنگ کرتی ہے ہم انڈینز کو تو صحیح بٹرنگ کرتی ہے جو ویورز سے ان کو خاص کر کے کبھی ان کا کھانا بنانا کبھی ہمارے ہوتیلز ڈھوننا سعودی عرب کے اندر یہ سب چیزیں وہ کرتی ہے تو یہ ایک مکاری کا طریقہ ہے کوئی پیار نہیں ہے یہ صرف ویوز لینے کا ایک ٹرک ہے تو ممکن ہے کہ خود ہی ہر چیز آرڈر کیا ہے لیکن بتا اس لئے نہیں سکتی ہے کیسے بتا دیں گی کیسے بتا دیں گی پھر تو لوگ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بہت ایکسس پیسہ ہے اچھا خاصا ارنڈ کر رہی ہے ان کو تو یہ دکھانا ہے میں تو غریب ہوں مسکن ہوں بلکل بے بس لاچار عورت ہوں دیکھو میرے لئے تو کپڑے بھی میری جو سبسکرائبر ہے جو میری بہن بنی ہوئی ہے میری ماں بنی ہوئی ہے میری امہ بنی ہوئی ہے میری مائکے والی بن گئی ہے وہ بھیج رہی ہے ہر چیز ان بے شرم عورتوں کو اتنی شرم حیاء نہیں آتی ہے کہ پیلسٹین کا کیا حال ہو رہا ہے کس طرح بچے مر رہے ہیں کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں کھانے کے لئے پینے کے لئے سونے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہے اور یہ دکان کھول کر بیٹھ جاتی ہے دھونگی عورت دکھانے کے لئے کہ میری مائکے سے یہ سمان آیا ہے خدا کی عذاب سے یہ لوگ ڈڑتے ہی نہیں ہیں خدا کی عذاب سے یہ ڈڑتے نہیں ہیں اور ان لوگ کو اللہ تعالی نے چھوٹ دے رکھا ہے ان کو اللہ تعالی نے چھوٹ دے رکھا ہے ایسے کئی گھر ہے جہاں عید میں بھی کپڑے لوگ خرید نہیں سکتے عید کے جوڑے ان کے نہیں آتے تم پورا دکان لے کر بیٹھ گئی ہو تمہیں شرم ہایا نہیں آتی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اتنا شوف مت کیا کرو اتنا شوف مت کیا کرو تم لوگ جو اتنا شوف کر کر کے دکھاتے ہو جو یوٹیوب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں موبائلے تو ہے ہاتھ میں لیکن حالات ان کے صحیح نہیں ہیں نہ وہ اچھا کھا سکتے ہیں نہ اچھا پہن سکتے ہیں نہ گھوم سکتے ہیں نہ جوڑا خرید سکتے ہیں تو کیوں شوف کرتے ہو اتنا مت دکھاؤ کہ اللہ تعالی سب کچھ تم لوگوں سے چھین لے پہلے تو بڑی باجی کا رونا نہیں ختم ہوتا تھا ان کی نیمے پین ہے گھٹنے میں پین ہے وہاں روڈ لگا ہوا ہے میں نیچے بیٹ نہیں سکتی ہوں آج کل تو درد و غم کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی ہے اس کے بعد پھر کیڈنی سٹون ہے یہ ہے وہ ہے دس چیزیں بتاتی تھی ساری بیماری غائب ہو گئی ہے پیسے اور گفت ملنے لگے اب کوئی بیماری نہیں ابھی بالکل فٹ این فائن ہے برنا پہلے تو بیٹھا نہیں جاتا تھا کبھی کوئی پوچھو تو جا کر کہ ابھی پاؤں میں جو روڈ لگا ہوا تھا وہ نکال دیا خیر سچ جھوٹ اللہ کو بہتر پتہ ہے میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھا ان کی ڈرامے دیکھیں کپڑے کا باقصہ لے لے کر بیٹھ کے ڈرامے بازی کر رہی ہے تو مجھے جو فیل ہوا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا اپنی سوچ دوبارہ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو کچھ اچھائی کرنا ہے چاہے مسلموں چاہے نون مسلموں ان لوگوں کی مدد کریں جو ضرورت مند ہے جن کو سچ میں آپ لوگ کی ضرورت ہے ان کی طرف دیکھیں نہ کہ ان کی طرف یہ آلریڈی خود بہت زیادہ کما رہی ہے جھوٹ مکاری کے ذریعے آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اور جاتے جاتے دوبارہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 پیلسٹین کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا جیسے ان مکاروں کو آپ لوگ ڈیلی کے ڈیلی دیکھتے ہونا اسی طرح اپنی دعاوں میں روزانہ روزانہ پلیزدین کو یاد رکھے بڑا مشکل وقت سے وہ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ فرمائے آمین یا رب العالمین ہمیشہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے دوسروں کو بھی نماز کا کہا کہا کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں ہماری اولاد کو ہدایت دیں آمین یا رب العالمین چلتیوں دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ